ایسا ملک جس کے ہائی ویز چاند سے بھی نظر آتے ہیں دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ چوکلٹس ایکسپورٹ کرنے والا ملک ایسا ملک جسے ہیرو کا کیپٹل بھی کہا جاتا ہے یہ ملک نیشنلٹی کیسے دیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اقسام کی اینٹے بنانے والا ملک ایسا ملک جس کا قومی جانور شیر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیلجیم کے بارے میں انفرمیٹیو حقائق بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس ملک کا اوفیشل نام کنگڈم آف بیلجیم ہے ملک کا دارالحکومت برسلز ہے بیلجیم کو مغربی یورپ کی شاندار ریاستوں میں گھیرا ہوا ملک مانا جاتا ہے بیلجیم کی ملکی سرحدیں شمال میں نیدرلینڈ سے لگتی ہیں مشرق میں جرمنی کے ساتھ جنوب مشرق میں لیکزمبرگ کے ساتھ جنوب مغرب میں فرانس کے ساتھ جبکہ نورٹ سی اس کے شمال مغرب میں واقع ہے ملک کی زیادہ در آبادی شہروں میں ہی آباد ہے بیلجیم ہیروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں دنیا کے نوے فیصد خام ہیروں کو تراشا جاتا ہے اور پھر ان کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ملک میں مجموعی لحاظ سے ساٹھ فیصد لوگ دچ بولتے ہیں انتالیس فیصد فرنٹ اور ایک فیصد کے قریب جرمن زبان بولی جاتی ہے اگر آپ بھی کتے پالنے کے شوقین ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بیلجیم کے شیفر ڈاگ بہت مشہور ہیں اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانے جاتی ہیں بیلجیم کا نظام حکومت وفاقی پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے بریسلز داروحکومت کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے بیلجیم نے چار اکتوبر اٹھارہ سو تیس میں نیدرلینڈ سے آزادی حاصل کی اس ملک کا جھنڈا تین ورٹیکل پٹیوں پر مشتمل ہے اس فلیک کو انیس سو اکتیس میں بنایا گیا بیلجیم دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے الیکٹرونک پاسپورٹ جاری کیا ملک میں پچتر فیصد افراد بیلجیم ہیں جبکہ باقی دیگر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں ویسے تو فرانس اور جرمنی کو قلوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ بیلجیم کے فی مربع میل پر ان دونوں ملکوں سے زیادہ قلے موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً تین ہزار کے قریب ہے بیلجیم کے لوگ اجنبی افراد سے ملنے میں فاصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں جبکہ اپنے دوستوں اور فیملی سے ملنے میں حق کرتے ہیں ہینڈ شیک کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں یہ لوگ وقت کے بہت پابند ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انچا بولنے یا زیادہ بولنے کی بجائے یہ افراد سننا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ملک کاروباری ازادی کے اعتبار سے دنیا میں اکیسویں نمبر پر ہے جبکہ ٹیکنالوجی میں یہ دنیا کے چالیسویں نمبر پر ہے شخصی ازادی کے اعتبار سے بیلجیم پہلے نمبر پر ہے برسلز میں تین لاکھ اوٹس ہیں اور چھبیس ہزار میٹرز پر پھیلی دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے رکبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے ایک سو اکیالیسویں نمبر پر ہے پر حجوم ٹریفک کے اعتبار سے بیلجیم کے روڈ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ہائیوے چاند سے بھی نظر آتے ہیں ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے یہ ملک دنیا میں شراب کے حوالے سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر شراب کے دو ہزار زائی کے یعنی مختلف فلیور میں برینڈز دستیاب ہوتے ہیں بیلجیم میں لڑکیاں شادی اٹھائیس سال کی عمر میں کرتی ہیں شادی میں دلہن کے لیے صفید لباس تیار کیا جاتا ہے عمومی طور پر شادی کی دو تقریبات ہوتی ہیں ایک چرچ میں اور دوسری شادی حال وغیرہ میں شادی کی تقریب پروکار اور خوب دھوم دھام سے ہوتی ہے دلہے کو اس کے دوست جبکہ دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کرتی ہیں دلہن ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے چرچ کی طرف جاتی ہے جہاں پہلے سے دلہا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے پادری دونوں کو شادی کے بندن کی اہمیت بتاتا ہے اور پھر دونوں کے میریج فارم پر دستخط کرواتا ہے دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں سب مہمان ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر چاولوں کی بارش کرتے ہیں کہ آنے والا وقت رزق کی فروانی لے کر آئے دلہا دلہن پرندے آزاد کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رسومات کی جاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اقسام کی اینٹیں بیلچیم میں پائی جاتی ہیں ملک کا سب سے مشہور ترین کھیل فوٹبال ہے دوسرا مقبول ترین کھیل ہاکی ہے دوہزار سولہ میں بیلچیم نے پہلی مرتبہ وومن ہاکی ورڈ کپ جیتا تھا ملک کا قومی جانور شیر ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام مجود ہے ملک میں سات ائر لائنس ہیں ایک سو سترہ ائر کرافٹس ہیں ملک کے سب سے بڑی ائر لائن برسلز ائر لائنس ہیں ملک میں اکیالیس ائر پورٹس بھی مجود ہیں جن میں سے چھبیس پر رنوے کی سہولت مجود ہے ملک میں ریلوے کا جدید اور بہترین نظام مجود ہے پورا ملک سڑکوں کے وسیع نظام سے منسلک ہے عبادی کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کا ستترہوہ بڑا ملک ہے یورپی یونین یوروزون نیٹو کے رکن ممالک میں بیلجیم کا شمار گنجان آباد ممالک میں ہوتا ہے اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے ملک میں آسٹ امرٹ اکاسی برس ہے ملک کی کرنسی یورو ہے ملک کا لٹرسی ریٹ 99% ہے یہ ملک وقت کے اعتبار سے پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیرنگ لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے بیلجیم دنیا میں سب سے زیادہ شہریت دینے والے ممالک میں سے ایک ہے اس کے درد حکومت میں 28 فیصد اور پورے ملک میں 15 فیصد غیر ملکی آباد ہیں یہ ملک بجے کی پدائش پر نیشنیلٹی نہیں دیتا اس کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا بیلجین ہونا ضروری ہے یا آپ وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیں تو آپ کو نیشنیلٹی مل سکتی ہے ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کومیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی